اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں زیشان علی آپ لوگوں کا کیمیسٹی ٹیچر ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج اپنا ٹاپک ہم ڈسس کرنے کے لیے چلیں گے بورڈ کی طرف ڈیر سٹوڈنٹس ہم نے چپٹر نمبر 11 میں ابھی تک دو ٹاپک ڈسکس کیے ہیں پہلا ٹاپک تھا انٹروڈکشن آف آرگینک کمیسٹری اور پھر ہم نے بات کی تھی کیمیکل فارمولاز آف آرگینک کمپاؤنٹس کی اور آج ہم ڈسکس کریں گے کلاسیفکیشن آف آرگینک کمپاؤنٹس اورگینک کمپاؤنٹس کی دو میجر کلاسیز ہیں یعنی اورگینک کمپاؤنٹس کو ہم دو کیٹگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پہلی کیٹگری پہلی کلاس اوپن چین یا ایسائیکلک کمپاؤنٹس این ویچ ڈا اینڈ کاربن ایٹمز ار نوٹ جوائنڈ وید ایچ در یعنی اوپن چین یا ایسائیکلک ہائیڈرو کاربنز میں جو اینڈ کاربن ایٹمز ہیں یعنی ٹرمینل کاربنز وہ آپس میں اٹیچ نہیں ہوتے اس ویسے ایک سٹریٹ چین ڈیویلپ ہوتی ہے اورگینک کمپاؤنٹس کی اگر ہم اوپن چین کو فردہ ڈیوائیڈ کریں تو دو سب کلاسیز بنیں گی سٹریٹ چین اینڈ برانچ چین سٹریٹ چین کاربن ایٹمز لنک وید ایچ ایڈر فارمنگ اے سٹریٹ چین یعنی سٹریٹ چین میں کاربن ایٹم ایک دوسرے سے لنک ہو کر بناتے ہیں سٹریٹ چین اگزمپل سے ہم بیٹر انڈرسٹین کر سکتے ہیں کہ سٹریٹ چین ہائیڈرو کاربن کیا ہوتی ہیں اینڈ بیوٹین ڈیو سٹریٹس اینڈ بیوٹین میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو پہلا کاربن دوسرے سے جنائٹ ہے دوسرا کاربن تھرڈ سے جنائٹ ہے اور تھرڈ کاربن فورت کاربن سے اٹیچ ہے ان اے سٹریٹ چین اور آپ دیکھ سکتے ہو اینڈ بیوٹین کے اسٹرکچر میں کوئی برانچ مجود نہیں ہے اندہ سینڈ ہم بات کریں ون بیوٹین کی الکین اورگینک فیملی ہے اس کا یہ میمبر ہے ون بیوٹین اندہ سینڈ بیوٹین ہم بات کریں ون بیوٹین کی الکین ایک اورگینک فیملی ہے اور ون بیوٹین اس کا میمبر ہے اور آپ سٹرکچر میں اگین دیکھ سکتے ہو جس لائک ان بیوٹین اند ون بیوٹین کاربن ون کاربن ٹو سے لنک کاربن ٹو کاربن ٹری سے لنک اور کاربن دوی کاربن ٹو سے لنک ہے اور سٹرکچر میں کہیں برانچ پریزنٹ نہیں ہے تو ہم یوں بولیں گے ون بیوٹین is also a separate chain ہائیڈرو کاربن تو سیکنڈ ڈائپ کو ڈسٹرز کرنے کے لیے ہم چلیں گے نیکس بوٹ پہ اپن چین ہائیڈرو کاربن یعنی الیفیٹک ہائیڈرو کاربن کی سیکنڈ ڈائپ برانچڈ چین ہائیڈرو کاربن ان ویچ دیر ایس ای برانچ الانگ ایس سٹریٹ چین یعنی ان ہائیڈرو کاربن میں ان آرگینک کمپاؤنڈز میں ہمیں سٹریٹ کاربن چین کے ساتھ سائیڈ پر بھی ایک گروپ یا کاربن اٹیچ نظر آ رہا ہے اگر ہم بات کریں آئیزو بیوٹین کی تو آئیزو بیوٹین میں کاربن سیکنڈ کے ساتھ سائیڈ پر ایک کاربن اٹیچ ہے ان دس سنوے ہم بات کریں ٹو میتھائل بیوٹین کی تو ٹو میتھائل بیوٹین میں بھی کاربن سیکنڈ کے ساتھ ایک کاربن ایٹم اٹیچ ہے اٹیچ نظر آ رہا ہے تو ایسے کمپاؤنڈ کہلاتے ہیں برانچڈ چین ہائیڈرو کاربن یعنی ایسے ہائیڈرو کاربن جن میں کاربن اٹم پریزنٹ ہوں اٹیچ نظر آ رہا ہے اٹیچ نظر آ رہا ہے اب بات کرتے ہیں سیکنڈ کے دگری کی کلوز چین آر سیکلی کمپاؤنڈ انویچ کاربن ایڈم ایر دہ اینڈ آف کاربن چین آر نوٹ فری یعنی یہ وہ ہائیڈرو کاربن ہے جن میں ٹرمینل کاربن فری نہیں ہوتی ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتی ہوں اور اس وے سے رنگ فارمیشن ہوتی ہے سیکل سٹکچر ہوتی ہے اگر ہم بات کریں closed chain hydrocarbon کی تو ان کو further divide کر سکتے ہیں ہم homocyclic and heterocyclic homo means same hetero means different homocyclic are carbocyclic hydrocarbons ring contains only carbon atoms یعنی homocyclic وہ organic compound ہیں جن کا structure cyclic ہے اور cycle کے اندر صرف carbon atom present ہیں کوئی دوسرا element structure میں ring میں present نہیں ہوتا homocyclic یا carbocyclic کو ہم further be divide کر سکتے ہیں aromatic compound میں aromatic میں ایک benzene ring present ہوتا ہے at least یعنی aromatic ایرومیٹی compound وہ hydrocarbon ہے جن میں at least ایک benzene ring present ہوتا ہے اگر میں benzene ring کی بات کروں you can you can observe the structure of benzene cyclic regular hexagonal benzene کا structure cyclic ہے hexagonal ہے اور ہر corner پہ ch group present ہوتا ہے اور ring کے اندر alternate position پر ہوتے ہیں double اور single bond جیسا آپ structure میں دیکھ سکتے ہوں double single double single double single یعنی alternation ہے single اور double bonds کی تو وہ organic compound جن میں at least ایک benzene ring present ہو ان کو ہم بولتے ہیں aromatic hydrocarbon اگر آپ دیکھیں اور سے students تو میں نے second example put کی ہے نفثالین نفثالین بھی organic compound ہے اور اس میں دو benzene ring present ہوتے ہیں ان دا سیم وی ایک organic compound ہے ان تھرسین اس میں تین benzene ring present ہوتے ہیں جو آپس میں فیوز ہوتے ہیں یون ائٹ ہوتے تو homocyclic کی second type کو discuss کرنے کے لئے ہم چلیں گے next پورٹ پہ homocyclic کی second type elecyclic hydrocarbons elecyclic hydrocarbon میں benzene ring present نہیں ہوتا یعنی یہ compound cyclic تو ہوتے ہیں مگر ان میں benzene ring present نہیں ہوتا dear students یہ concept یہ difference آپ نے understand کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا difference ہوتا ہے aromatic میں اور elecyclic میں سائیکلک ہائیڈرو کاربن ہے اور elecyclic بھی سائیکلک ہائیڈرو کاربن سے مگر دونوں میں صرف ایک difference ہوتا ہے اور وہ difference کیا ہے کہ aromatic میں benzene ring present ہوتا ہے یعنی cycle کے اندر cyclic structure کے اندر alternate position پر single اور double پونٹ ہوتے ہوں جب کہ elecyclic میں benzene ring present نہیں ہوتا ہم بات کریں cycle butane کی تو cycle butane کے structure کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ closed chain structure ہے یہ cyclic structure ہے جس میں total 4 carbon atoms present ہیں ہم بات کریں cyclo hexane کی تو cyclo hexane میں total 6 carbon atom present ہیں اور یہ structure hexagonal ہے مگر اس میں benzene ring present نہیں ہے تو ہم بولیں گے cyclo hexane elecyclic hydrocarbon ہے aromatic hydrocarbon نہیں ہے heterocyclic compound hetero means different یعنی ایسا organic compound جو cyclic form میں ہو اور اس میں carbon کے علاوہ کوئی other element بھی present ہو inside the ring جیسے ہم بات کریں thaiofine کی thaiofine کا structure pentagonal ہے اور اس pentagon کے four corners پہ carbon ہے اور ایک corner پہ sulfur ہے in the same way میں بات کروں pyridine کی تو pyridine میں پانچ corners پر carbon atom ہے اور sixth corner پہ nitrogen ہے it means que heterocyclic وہ organic compound ہیں جن میں ring کے اندر carbon کے علاوہ کوئی دوسرا element بھی present ہوتا ہے جیسے nitrogen ہے جیسے sulfur ہے جیسے oxygen ہے ڈے students ہم نے آج کے lecture میں concisely classification کی ہے organic compounds کی آپ نے اس topic کو thoroughly readout بھی کرنا ہے ٹیکس بک سے اور نوڈ بک پر examples کی structures کی practice بھی کرنی ہے تو نیکس لائچتہ کے لیے اپنا خیار اللہ حافظ